دیا اللہ نے تحفہ مسلم کو جرم زکا دیا اللہ نے تحفہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ انسان کے لئے ڈھال ہے اس ڈھال کے ذریعے انسان یستجنبیہ بنار جہنم کی آل سے بچتا ہے قرآن خموش نہیں تو روزہ شروع روزہ اور قرآن یہ وقیل بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزہ دار کے لئے قرآن کرنے والے کے لئے اللہ اکبر وقالت کر رہے ہیں اور نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم دونوں کی سفارش کبور ادھا خلاؤ بمہارن اللہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں چار دیواری میں اکیلے بیٹھے ہیں کوئی نہیں ہے وہاں اللہ کی اللہ وقت پر نا فرمانیے کرتے ہیں تقویے کے دھجگے اڑ جاتی ہیں وہاں تقویے اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ندرہ فرماتے ہیں یستقفونہ من الناس یستقفونہ من الناس یہ کیسے لوگ ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے ان کے سامنے نا فرمانی نہیں کرتے لیکن ولا یستقفونہ من اللہ یہ اللہ تعالیٰ جس میں ہوا ہے نزول قرآن کا محمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادي له اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده وحدا وحده لا شريک له واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وان شر الامور محدساتها وكل محدسة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراہیم وعلى آل إبراہیم انکا حمید مجید رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقه قولی اما بعد فاؤد باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبْ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعِدْ لَكُمْ تَتَّقُونُ چند دن کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے اور یہ شعبان کا آخری درس ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے رمضان المبارک کی فضائل احکام و مسائل پہ انشاءاللہ بتوفیقِ الٰہی گفتگو ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سنانے کے بعد فریقین کو صحیح عقیدے پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے رمضان المبارک مہینہ کب سے ہے سورة توبہ میں رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ عِدَّدَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ ثُنَ عَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے اور یہ مہینوں کی تعداد بارہ یہ کب سے ہے یہ کب سے ہے جب سے آسمان اور زمین کو اللہ تعالی نے پیدا کی یوم خلق السماوات وال ارض جب سے آسمان زمین بنا تبھی سے یہ بارہ مہینے بھی بنے ان بارہ میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کبھی ہے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کب سے ہے جب سے آسمان زمین بنا اب رمضان المبارک کی یہ فضیلت یہ فضیلت کب سے ہے یہ فضیلت اس دن سے ہے کہ جب نبی علیہ السلام پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی سورہ دخان کے اندر یا انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ کہ ہم نے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے ہم نے قرآن پاک کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا وہ بابرکت رات کونسی ہے قرآن سے ہی پوچھا تو قرآن نے بتلا دییا انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ جس رات قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ رات بابرکت رات لیلت القدر کی رات ہے پھر ہم نے قرآن مجید سے پوچھا کہ وہ لیلت القدر شابان میں ہوتی ہے رمضان میں ہوتی ہے کس مہینے میں کیونکہ اس رات قرآن نازل ہوا اے قرآن تو کب نازل ہوا لیلت القدر میں اور لیلت القدر کے اندر تیرا نزول ہوا تو قرآن فرماتے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور لیلت القدر کی رات سوائے رمضان کے اور کسی مہینے میں نہیں ہے وہ لیلہ مبارکہ بابرکت رات لیلت القدر والی رات رمضان المبارک کے اندر ہی ہے اس کے علاوہ کسی اور مہینے میں وہ بابرکت رات نہیں ہے اب معلوم ہوا کہ قرآن مجید نازل ہوا رمضان المبارک میں دوسرا لیلت القدر والی رات جس رات اس کا نزول ہوا قرآن مجید کا وہ رات بھی رمضان المبارک کے اندر تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی وجہ سے ایک اس کی فضیلت ہے دوسری فضیلت نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب مکہ سے حجرت کر کے مدینہ پہنچے وہاں یہودیوں کو دیکھا انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا جب پوچھا گیا یہ روزہ کیوں ہے دس محرم کا روزہ تو جواب ملا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیراؤن کی فوجوں سے نجات ملی تھی اور فیراؤن کے اس لشکر سے شکریہ کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا ہم بھی اس کے ماننے والے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے روزہ کو فرض قرار دے دیا کہ اے مسلمانوں ہمارا حق زیادہ بنتا ہے ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے الغرض یہ محرم کا روزہ فرض کی حیثیت سے رکھا جاتا رہا پہلے سال دو ہجری میں جب نبی علیہ السلام پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو اختیار دے دیا کہ اگر تم دس محرم کا روزہ رکھو گے تو تمہارے ایک سال کے گناہ معاف ہوگے اب رمضان المبارک کے روزے بحثیت فرضیت کے آ چکے ہیں رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے فرض ہو چکے ہیں اب روزہ بھی رمضان المبارک میں فرض قرآن مجید کا نزول بھی رمضان المبارک کے اندر حتیٰ کہ لیلت القدر امام مالک رحمت اللہ علیہ موتی امام مالک کے اندر اپنی کتاب میں یہ بات نکل فرماتے ہیں کہ مجھے کسی سیکہ راویو نے یہ بتلایا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پہلے لوگوں کی عمریں پیش کی گئی بتلایا گیا کہ پہلے لوگوں کی عمریں زندگییں اتنا ہوتی تھی وہ زندگیہ لمبی تھی عمریں لمبی تھی تو لوگ امت محمدیہ کی عمریں اس کی نسبت کم ہے تو یہ نبی علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ کم دنوں کی وجہ سے کم عمر کی وجہ سے میرے ساتھی اس میں اتنا نیکییں نہ کما سکیں اتنا اچھائییں نہ کر سکیں گے جتنا ان کی عمریں لمبی تھی وہ زیادہ عبادت کر گئے تو رب تعالی نے اس امت کے لیے نبی علیہ السلام کو ایک رات دے دی ایک رات دے دی کہ اس رات میں کی جانے والی عبادت تریاسی سال چار مہینے کی عبادت اسے افضل ہے مت گھبرائیے عمریں کم ہے تو ایک رات دے رہا ہوں اس رات کے اندر جو عبادت کرے گا جس کو لیلت القدر کی رات مل جائے گی تو وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے خیر من الف شہر مختصر فضیلت کے بعد ہم اس ماہ مقدس رمضان المبارک کی اہمیت کو دیکھتے ہیں باتیں بہت ساری کرنی ہے اس لیے آپ ساتھی توجہ میں رہنا وقت قلیل ہے لیکن انشاءاللہ میں باتیں کوشش کروں گا ساری سمیڑ لوں ایک ہی مجلس میں ہم رمضان المبارک کی تقریباً ساری باتیں سمجھ سکیں اہمیت اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اے مومنو تمہارے اوپر روزیں فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح کے پہلوں پر فرض تھے کیوں فرض کیے اس لیے کہ تم متقی اور پرہید گار بن جاؤ روزے کا مقصد تھوڑا آگے چل کے بیان کروں گا یہ اہمیت کہ رمضان المبارک کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دئیے گئے اور اسی طرح نبی علیہ السلام وہ سلام فرماتے ہیں بنی الاسلام وعلا خمس اسلام کی بنیادیں اسلام کے ستون وہ پانچ ہے ان پانچوں میں سے جہاں توحید ہے جہاں نماز پڑھنا ہے زکاة دینا ہے حج کرنا ہے وہاں رمضان المبارک کے روزے رکھنے رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ اسلام کا ایک ستون ہے یہ اسلام کی بنیاد ہے اب پانچ پلر پانچ ستون کا کمرہ اس میں ایک ستون کم ہو جائے تو عمارت نامکمل ہوتی ہے اس لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنا یہ ایک ستون ہے اسلام کا رکن ہے دوسری اہمیت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسو مجنتن روزہ یہ انسان کے لیے ڈھال ہے روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے یستجنبیہ اس ڈھال کے ذریعے انسان یستجنبیہ من النار جہنم کی آگ سے بچتا ہے اس روزے کے ذریعے یستجنبیہ من النار ایک اور روایت میں من عذاب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان اگر بچنا چاہتا ہے تو روزہ اس کے لیے بہترین ڈھال ہے اس روزے کے ذریعے انسان اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے جہنم کے آگ سے بھی انسان بچ سکتا ہے یہ سیام رمضان اس کی اہمیت رمضان المبارک کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک نفلی روزے کے متعلق یہ تو فرضی ہے رمضان کی اہمیت سمجھئے سی بخاری اور سی مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ سی مسلم کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سامہ جس انسان نے نفلی روزہ رکھا فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف ایک نفلی روزہ رکھا بَعْدَ اللہ بِذَلِكَ وَجْهَهُمِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفَا رب تعالیٰ اس آدمی کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال کے سفر جتنا دور فرما دیتے ہیں ایک نفلی روزہ فرضی نہیں ہے یہ نفلی ہے بعد اللہ بِذَلِكَ وَجْهُمِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفَا ادھراد نفلی روزے پہ جہنم سے انسان کے چہرے کو یہ ایک نفلی روزہ اور یہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرضی روزے ہیں اور اس کے متعلق اللہ بارک وَتَاللہ نے کیا ارشاد فرمایا اَسَّوْمُلِي وَانَاجْدِ بِهِ روزے کا سواب نہیں لکھنا کُل کُل عمل ابن آدم یُضعف ابن آدم کا ہر عمل دُگنا ہوتا جائے گا دُگنا ہوتا ہوتا حتی کہا الہ سب اہمیات زیفن سات سو تک جائے گا لیکن اِلَّا سَوْمُ روزے کاجر نہیں لکھنا کیوں اے اللہ جی روزے کاجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ یدعو شہبته وَمَتْعُمُهُ وَفِی رِوَایتٍ وَشُرَابَهُ مِنْ آجَلِ اس انسان نے کھانا چھوڑا جنسی خواہشات چھوڑ دیئے پینہ چھوڑ دیا مجھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں ہی جانتا ہوں اس کی دل کی کیا قفیت ہے اس کا عجر میں دوں گا اس کا عجر کہیں نہیں ہوتا یہ فرضی روزہ آپ اندازہ لگائیے اگر نفلی روزے کا اتنا عجر تو فرضی کا کتنا اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرماتے روزے کی اہمیت سمجھئے رمضان المبارک کی اہمیت اس کے بعد احکام اور مسائل شروع کرتا ہو یہ عام مہینہ نہیں ہے ہم ایک عادت کے طور پر آیا رمضان المبارک روزے رکھے اور چلا گئی ہے اس سے اپنی روح کو تلزز اور اپنی روح کو سکون نہیں پہنچا سکتے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سندن سہی روایت السیام والقرآن روزہ اور قرآن یشفعانی للعبدیوم القیامہ قیامت والے دن روزہ روزے دار کے لئے قرآن قرآن پڑھنے والے کے لئے اللہ کے سامنے سفارش کریں گے حضرات آج جس کا وکیل مضبوط ہوتا ہے وہ وکیل دلائل دے کر مقدمہ اپنے حق میں کرا جاتا ہے اگر آج ہم اس دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے وکیل مضبوط پکڑ لیں انشاءاللہ جنت کا مقدمہ ہمارے حق میں ہوگا وہ وکیل کون ہے یہ قرآن اور روزہ یقول سیام روزہ کہے گا قیامت والے دن یا رب یا رب آئے اللہ جی آئے اللہ جی روزہ فرمائے گا آئے اللہ اس آدمی نے زندگی میں روزے نہیں چھوڑے تھے لہا انی مناتہو طعامہ وشہوات بن نہاری دن کو کھانے سے پینے سے جن سیخہ شاہ سے ہمیں نے روک دیا تھا فشفعنی فی آئے اللہ مجھ روزے کی سفارش قبول فرماؤ اور یہ جو روزے دار چپ کر کے کھڑا ہے خموش روزہ بولنے نہیں دے رہا وکیل وقالت کر رہا ہے آئے اللہ اس نے دنیا میں روزہ نہیں چھوڑا میری سفارش قبول فرماؤ روزہ خموش نہیں ہوگا وَيَكُونُ الْقُرْآن قرآن بولے گا یا رب یا رب آئے اللہ میری بات سنیے جی قرآن بولے گا اِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّام اِنِّي مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِ فِي آئے اللہ رات کو اس کو میں نے سونے سے روک دیا یہ ساری رات مجھے ہی پڑھتا رہتا تھا سونے سے پہلے بھی پڑھتا اُڑتا تب بھی پڑھتا راتوں کا اثر حصہ مجھے پڑھتے ہوئے اللہ اکبر صرف کر دیتا تھا آئے اللہ مجھ قرآن کی سفارش اس کے حق میں قبول فرما قرآن خموش نہیں تو روضہ شروع روضہ اور قرآن یہ وقیل بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روزے دار کے لیے قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ اکبر وقالت کر رہے ہیں سفارشی بنے ہوئے ہیں اور نتیجہ کیا نکلے گا فَایُ شَفَّعَان اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ تم دونوں کی سفارش قبول ہوگی لے جاؤ ایک طرح روضہ دوسری طرح قرآن مضبوط وقیل تھے اللہ اکبر جنت اس کے حق میں ہو گئی سیدھا جنت چھوڑ کے آتے ہیں اس لیے عزیز بھائیو رمضان المبارک کی اہمیت جانئے روزے کی اہمیت اپنے دل میں سوائیے یہ عام چیز نہیں قیامت والے دن یہ ہمارے وقیل ہوں گے اس لیے جی بچہ بھی سکول جا رہا ہے بچے نے پیپر دینے ہیں مختلف بہانے بنا کے خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی روزے رکھنے سے محروم کیا جاتا ہے عزیز بھائیو رمضان المبارک کی اہمیت سمجھتے ہوئے نبی علیہ السلام و سلام ارشاد فرماتے ہیں فتنة الرجلی فی اہلہی ومالہی وجارہی کے انسان کے لیے ایک ازمیش ہوتی ہے وہ ازمیش کبھی اس کے گھر کی طرف سے کبھی مالی طور پر کبھی ہمسائیوں کے طرف سے لیکن اس ازمیش کا اس تکلیف کا اس فتنے کا ازالہ کس چیز سے ہوتا ہے تو کفرہ السلام والسیام والصدقات روزہ رکھنے سے نماز پڑھنے سے صدقات و خیرات کرنے سے رب تعالیٰ یہ ہمسائیوں والی تکالیف ان کی طرف سے ازمیشیں اور اسی طرح اللہ اکبر مال کی طرف سے اسی طرح اپنے اقرباء کی طرف سے جو اس کو تکالیف پہنچتی ہیں ازمیشیں وہ روزہ صدقہ خیرات اور نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں روزہ گناہوں کو معاف کرانے کے لئے آتا ہے اور آپ جانتے ہیں رمضان کا معنی کیا ہے رمضان المبارک رمضان کا معنی کیا ہے رمضان کا معنی ہے جلا دینے والا مٹا دینے والا جلا دینے والا یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے میرے اور آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لئے میرے اور آپ کے گناہوں کو جلا کر رکھ دینے کے لئے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں روزے دار روزے کی اہمیت سمجھے لسائم فرحاتان روزے دار کے لیے دو خوشیہ ہوتی ہیں دو خوشیہ لسائم فرحاتان ایک خوشی عند فطر ہی افتاری کے وقت قسمہ قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں نہیں کھا رہا وقت کی انتدار ہے اب ٹیم ہو گیا پہلے کونسہ کھانا کھاؤں مختلف قسم کے کھانے رکھے خوشیہ محسوس کر رہا ہوتا ہے اور دوسری خوشی عند لقاع ربی جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس وقت خوشیہ محسوس کرے گا کیوں اس کو ہی پتا ہے یا اس کے رب کو پتا ہے کہ یہ کیسے کیسے روزے کی حالت میں شیطان نے اس کو مشورے دیئے اس کے سامنے اللہ اکبر گناہ بھی تھے اس کے سامنے ترہ ترہ کے حالات پیدا ہوئے یہ گناہ کرنے پر قادر بھی تھا اس کو اختیار بھی تھا کھانے کے لیے بھی گناہ کے لیے بھی ہر کس اس سارے کام کر سکتا پر نہیں کیا کیوں اللہ تیرے لیے نہیں کیا تو اسے ڈرتا تھا تو وہاں مزا آئے گا وہاں اس کو خوشی محسوس ہوگی کہ ایک جس نے سب کچھ چھوڑا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ وہاں اپنے اس روزے دار کو اللہ کیسے خوش کر دے گا عزیز بھائیوں رمضان المبارک اب آپ بیٹھے ہیں میں بھائی کھڑا ہوں ہم اس وقت ہمارے موں سے نکلنے والی ہوا کی کوئی قدر قیمت نہیں رمضان آئے گا حالت روزے میں ہوں گے امام الانبیاء فرماتے ہیں واللہ دی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں مج محمد صلیم کی جان ہے روزے دار کے موں سے نکلنے والی ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسطوری سے بھی زیادہ پڑھ کے پسندیدہ روزے دار کے موں سے نکلنے والی ہوا یہ وہ ہوا جب میدہ خالی ہوتا ہے اس وقت نکلنے کیونکہ خلوف اس ہوا کو کہتے ہیں یہ ہوا موں سے روزے دار کے موں سے نکل رہی ہے اتیب عند اللہ من ریح المیس کا کسطوری سے بھی زیادہ رب تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے یہ تیری تو تو خود کہاں رہ گیا تیرے موں سے نکلنے والی ہوا کو یہ قدر یہ منزلت یہ شان اور یہ مقام کیوں مل رہا ہے روزے کی وجہ سے رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہما تقدم من ذنبی جس انسان نے رمضان المبارک میں اللہ کی رضا کے لئے قیام کیا اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ ما فرما دیتے گناہوں کو مٹانے آ رہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةُ وَالرَّمَضَانُ إِلَى الْرَّمَضَانِ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّا ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّا اِذَا اجْتَنِبُ الْقَبَائِرِ قبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے یہ دوسری نماز پڑھنے سے دوسرے جمعہ پڑھنے سے اور دوسرے رمضان کے آنے تک بیچ میں جتنا انسان سے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں رب تعالیٰ وہ سارے معاف فرما دیتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں اگر وہ قبیرہ گناہ اسے بچتا رہے کیونکہ قبیرہ گناہ کے لیے توبہ کہونا ضروری ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں منسامہ رمضان جس انسان نے رمضان کے روزے رکھ لیے سُمَّتْبَعْهُ سِتَّمْ مِنْ شَوَال پھر رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ شوال کے چھے روزے ملا دیئے رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے چھے روزے ملا دیئے کہ آجر ملے گا کیا مقام ملے گا کہانا کا سیام دہری گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر سواب ملے گا ہمیشہ وہ کیسے بتلا دیتا ہوں آپ اسانی سے ایک نیکی پر کتنا آجر ملتا ہے آشارو امسالیہ دس گنا دس سے پھر بڑھتا رہتا ہے ساتھ تک ایک روزہ رکھنے سے کتنے روزے کا سواب دس روزوں کا سواب ایک مہینہ کتنے دنوں کا تیس دنوں کا اور تیس کو دس کے ساتھ ضرب دو کتنا بنے گا تین سو اور چھے شوال کے روزے چھے شوال کو دس کے ساتھ ضرب دو کتنا بنے گے ساٹھ اور پورے سال کے بھی تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ جس نے چھے روزے شوال کے رکھ دیئے کانکہ سیام دہری اس کو پوری اللہ پورے سال کے ہمیشہ کے روزے رکھنے کے برابر سواب ملتا ہے حضرات یہ عام مہینہ نہیں ہے اس کو ایسے ہی آیا اور گدر گیا نہیں اس سے کچھ کمانا ہے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا باغی الشر یا باغی الخیر یا قبیل و یا باغی الشر یا اکثر اے خیر کو تلاش کرنے والے بابرکت مہینہ آگیا ہے بھاگو بھاگو جلدی کرو خیر کو تلاش کرنے والے اور شر کو تلاش کرنے والے رک جاؤ رک جاؤ وللہ عتقا اس رات اس مہینے میں اللہ تعالی جہنم کی آگ سے لوگوں کو آزاد فرماتے ہیں ہر رات یہ آزاد کی ہوتی ہے لیکن ان لفظوں پہ اس ریویٹ پہ کچھ کلام ہے اس سے ہٹ کر بھی رمضان المبارک اور اس کے روزوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے مختصرا ہمارے لئے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے فضیلت بھی سنی اہمیت بھی سنی تو اس رمضان المبارک میں ہم اللہ اکبر کبیرہ نیکی کی طرف کتنا رغبت کرتے ہیں اور برائیوں سے کتنا بجتے ہیں یہ ہمارے لئے درس ہے کہ ہم نیکی کی طرف کتنا اور ہماری برائی کی قیفیت کیا نیکی کی قیفیت کیا ہوتی ہے روح تڑپتی ہے یا عادت ہے بس روضہ صبح رکھا شام کو افطار کر دیا نہیں میرے عزیز بھائیو اس کو تبدیل کرنا پڑے گا روح کو غزا دینی پڑے گی ایمانی تاکہ پتہ چلے کہ رمضان المبارک ہمارے اندر تبدیلیں لایا ہے روزے کو عام نہ سمجھو یہ روزہ انسان کی جو جذبات ہیں نفس کشی انسان کے اندر یہ جو جذبات ہیں جوانی کے ان کو مارنے کا نام روزہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جس کے اندر طاقت ہے شادی کرنے کی وہ شادی کر لے وہ طاقت مالی ہو وہ طاقت جانی ہو فالیت زواج اس کو چاہیے وہ شادی کر لے ہاں اگر مالی طاقت نہیں کوئی اس کے لئے مجبوری ہے اب وہ شادی نہیں کر سکتا تو آپ نے اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اپنے آپ کو تاکہ وہ نافرمانی نہ کر بیٹھے تو کیا حال بتلایا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شادی کر لو جب شادی کی طاقت ہو جائے فَإِنَّهُ عَغَضُ لِلْبَسَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ کیونکہ یہ نگاہ کو نیچہ رکھ دیتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے شادی کے بعد ہاں اگر توفیق نہیں اگر کوئی مجبوری ہے علیہ السلام اس آدمی پر روزے اس نوجوان پر روزے رکھنا ہے وہ اگر شادی نہیں کر پا رہا تو دوسرا حل کیا ہے روزہ رکھے روزہ یہ روزہ اس کے لئے ڈھال ہے یہ روزہ اس کے لئے صبر ہے یہ روزہ اس کے اللہ اکبر پورے جسم کو کنٹرول کرنے والا ہے اس لئے خیال کرنا روزے رکھ کر کہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا نہیں ہونا عزیز بھائیو نبی علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ بحلی روزے کے متعلق وہ کہتے ہیں قلتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرنی مجھے کوئی ایسا معاملہ بتلائیے عمل بتلائیے کام بتلائیے ینفعنی جو کام مجھے نفع دے جو مجھے فائدہ پہنچائے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا آپ فرماتے ہیں قالب علیقہ بسیام تیرے اوپر روزے رکھنا فرض ہے تو نفع چاہتا ہے نفع حاصل کرنا ہے جس نے تو روزے رکھے مطلق فرضی روزے ہیں یا نفعی مختصر اس بات کو چھوڑتے ہیں روزہ انسان کے اخلاق کو بلند کرتا ہے روزہ انسان کی اخلاقی تربیت کرتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگرامی کہ روزے کی حالت میں نہ غلب لگب اور نہ ہی رفس زبان پہ کنٹرول اور اپنی جان پہ کنٹرول نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اداکہ سوم اہدکم فلا جس آدمی کے اوپر روزہ آ چکا ہے روزہ رکھ لیا ہے اس آدمی کو چاہیے وہ نہ لغویات کے کام کرے لغب کا تعلق زبان سے نہ آدھا کے ساتھ کوئی گناہ والے کام کرے روزہ زبان پہ کنٹرول کرا رہا ہے روزہ اخلاق سکھا اخلاق سکھلا رہا ہے کہ اپنی جسم سے اپنی جان سے کوئی ایسا کام نہ کرنا جو روزہ کے منافی ہو نبی علیہ السلام نے حتی کہ یہاں تک فرما دیا تمہارے ساتھ کوئی لڑنے لگ جائے جھگڑا کرنے لگ جائے گالییں دینے لگ جائے انہیں ایک ہی جواب دے دو کہ میں روزے دار ہوں مجھے روزے نے روک دیا روزہ گالی تیرہ عمل پر میں تجھے اب جتنا طاقتور ہے جتنا جان رکھتا ہے اختیار بھی رکھتا ہے مار بھی سکتا ہے لڑائی بھی کر سکتا ہے جواب بھی دے سکتا ہے لیکن نہیں روزہ ہمیں یہ سکھلا رہا ہے تمہیں کوئی لڑنے پہ آ جائے اس سے لڑنا نہیں گالییں دے جواب نہیں دینا صرف یہی کہنا جی میں روزہ دار ہوں بلکہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ علیہ رشاد فرماتے کم من سائم لیس من سیام الا سہر کتم ایسے روزہ دار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں پر ان کے نصیم میں صرف وہ پیاس رہنا بوکھا رہنا ہی ان کے نصیم میں آتا ہے کم من سائم کتنے ایسے روزہ دار ہیں جن کو روزے سے اور کوئی فیدہ نہیں وہ صرف بوکھے پیاسے رہتے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جو ساری رات جاگتے ہیں قیام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں پر ان کو عبادت کچھ فیدہ نہیں دیتی سوائے جاگنے کے وہ ان کو صحیح سنت کے مطابق نہیں ادا کیا جا رہا وہ قیام ہو وہ روزہ ہو ان کو صحیح احکام اور مسائل کے تحت ان کو پوری طرح ادا نہیں کیا جا رہا اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک وعید کا تعلق ہے ہمیں اپنے روزوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ شام کو افطار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس نیت سے روزہ رکھنا چاہیے سار سے پاؤں تک کنٹرول آو سمجھاتا ہوں کہ روزے کا مقصد کیا ہے یہ ساری تمہید ہے یہ ساری فضیلت اور پورے وہینے کی پریکٹس یہ سارا کس لیے کیا کرایا جا رہا ہے ہاں ہاں قرآن فرماتا ہے تمہارے اوپر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں جس طرح پہل اوپر فرض تھے کیوں فرض کیے گئے ہیں شاید کہ تم متقی بن جاؤ شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ پرہیز گار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ خشیت الہی اپنانے والے بن جاؤ یہ فلسفہ ہے رمضان کے روزوں کا کہ رمضان کے روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں کیوں رکھوائے جا رہے ہیں صرف پرہیز گار بنانے کے لئے کتنا پرہیز گار اب رمضان البارک آئے گا روزہ رکھے گا چلو جی آج روزہ جوٹ نہیں بولنا راج کو جوٹ بول لی گا چلو ٹھیک ہے زیادہ کوشش کرے گا ایک مہینہ نہیں بولے گا شوال میں شروع بھی روزہ تو نہیں ہے اب یہ نہیں اللہ تعالیٰ کا اگر ڈر ہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا اکیلا ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے وہ غلطی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کرے تب بھی ڈرے نہ کرے تب بھی اپنے رب سے ڈرے یہ مجھ سمجھے میں اکیلا بیٹھا ہوں اس نے تقوی کو نہیں سمجھا روزہ تقوی اپنانے کے لیے پرہیزگاری اپنانے کے لیے ہم پر فرض کیا گیا ہے اب جیس نے تقوی حاصل نہ کیا تقوی کا معنی نہیں سمجھا ایک حدیث سنا دیتا ہوں معنی سمجھا جائے گا ابھی بہت سارے مسائل باقی ہے احکام اور مسائل تو شروع نہیں ہوئے ایک حدیث بہت ساری کتبے حدیث میں موجود ہے تبرانی کے اندر بھی مسلمہ احمد کے اندر بھی ابن عرب کا علاقہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کے اندر بھی وضاحت ہے اور جس جس ساتھی نے دیکھا ہوا ہو نا تہام یہ پورا پہاڑی علاقہ ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَعَعْلَمُنَّ أَكُنْ مِنْ أُمَّتِ يَعْتُونَ يَوْمَ لَعَعْلَمُنَّ أَكْوَان میں جانتا ہوں ان لوگوں کو من امتی وہ میری امت کے ہوں گے اللہ اکبر میری امت کے ہوں گے کیا کریں گے یا تھی یوم الخیامتی بے حسنات نیکیوں کے امبار لے کر آئیں گے اتنا نہیں کیے امثالی جبالی تہامتا تہامہ پہاڑ کے برابر تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے امبار ہوں گے نیکیوں کے اللہ اکبر دھیر لگے ہوئے ایک نیکی نیکی کرتے کرتے ایک دن میں اتنا امبار نہیں لگ جاتے نیکیوں کو اکٹھا کرنے پہ وقت لگتا ہے نیکیوں کے امبار تہامہ پہاڑوں کے برابر نتیجہ کیا نکلے گا اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کو نیکیوں کے پہاڑوں کو ہوا کی طرح اڑا دے گا ایک دانہ تک بھی نہیں رہے گا ایک نیکی تک بھی نہیں رہے گی وہ ہوا کے اندر اڑ جائیں گے پہاڑوں کا نام و نشان نہیں رہے گا اور ان نیکیوں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوگا ان پہاڑوں کے برابر آنے والی نیکی وہ اڑ گئیں یا اللہ کیوں حضرت اس روایت کے جو راوی ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہم لنا ان کی تعریف تو بتلائیں وہ کون لوگ ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں اللہ نکونا منہم وَأَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ کہیں ہم ان میں ہوں اور ہمیں پتا بھی نہ ہو ذرا بتلائیے تو صحیح صرف ہم لنا ان کا تعارف تو کرائیں وہ کون لوگ ہوں گے جن کے نیکیے پہاڑوں کے برابر لیکن سیکنڈ ٹو میں اڑ جائیں گی ہاں ہاں نبی علیہ السلام تو اسلام فرماتے ہیں اَمَا اَمَا اِنَّهُمْ اَكْوَانُنْ وہ ایسے ہی قومیں ہوں گے اَخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی ہوں گے مِن جِلْدَتِكُمْ تمہارے ساتھ رہنے والے تمہارے اکڑے با تمہارے بھائیوں میں سے وہ ہوں گے لیکن حتیٰ کہ آگے یہ بھی وضاحت کر دی کماتا خضونہ من اللیل وہ یا خضونہ من اللیلی کماتا خضونہ وہ راتوں کو جس طرح تم عبادتیں کرتے ہو وہ بھی عبادتیں کرتے ہوں گے جس طرح تم تلاوتیں کرتے ہو وہ بھی تلاوتیں صدقات و خیرات سب کچھ جو تم کرتے ہو وہ بھی کرتے ہوں گے لیکن وَلَاكِنَّهُمْ اَقْوَانُنْ لیکن وہ ایسی قوم ہوں گی وہ ایسی قوم اِذَا خَلَوْا بِمِحَارِمِ اللَّهِ اِن تَحْقُوحَا جب وہ اکیلے ہوں گے جب وہ اکیلے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مست ہو جائیں گے جب وہ اکیلے ہوں گے اِذَا خَلَوْا بِمِحَارِمِ اللَّهِ اِن تَحْقُوحَا جب وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں جائیں گے جب ان کو دیکھیں گے نہ ان وہاں اللہ کا ڈر نہیں رہے گا لوگوں کے سامنے بڑے نیک بڑے پارسا اور صوفی بنے ہوئے بڑے تقوی کے اللہ اکبر علمبردار لیکن اکیلی زندگی ان کی برباد ہوگی اکیلی زندگی ان کی اللہ کی نافرمانیوں میں حرام کے کاموں میں ہوگی حضرات مانت کے ساتھ ارض کرتا ہوں آج کا نوجوان سب کے سامنے نمازے بھی پڑھتا ہے روزے بھی رکھتا ہے ابھی اس کے سامنے میں یہ جدید مثال دے رہا ہوں سب کا مثال ہے نہیں جدید دور کی مثال آج کے نوجوان کو ہاتھ میں موبائل تھما دی دیئے انٹرنیٹ کی سہولت دے دی دیئے پھر دیکھو لوگوں کے سامنے کیا ہے اور اکیلے کمرے میں وہ کیا ہوتا ہے ادا خلاو بمہارن اللہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں چار دیواری میں اکیلے بیٹھے ہیں کوئی نہیں ہے وہاں اللہ کی اللہ اکبر نافرمانیے کرتے ہیں تقوی کے دھجگی اڑ جاتی ہیں وہاں تقوی اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا بلکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتے یا استغفون من الناس یا استغفون من الناس یہ کیسے لوگ ہیں لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگوں سے ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے ان کے سامنے نافرمانی نہیں کرتے لیکن یہ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے لوگوں سے ڈرتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کوئی سب کچھ بند کر رہا ہے وہاں غلطی کرے گا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ تعالی فرماتے یا استغفون من الناس لوگوں سے ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے وہاں ماؤہم جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہے اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے روج رکھوانے کا مقصد کیا ہے متقی بننا تقوی اختیار کرنا تقوی کا تقاضہ ہے اکیلی زندگی ہو یا سامنے کی ہو انسان متقی اور پرہیزگار ہو اللہ سے ہمیشہ ڈرنے والا ہو اللہ اکبر تقوی میں تو بہت سارے لمبے لمبے درس دیا جا سکتے ہیں لیکن روزے کے اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے آئیے ذرا احکام کو شروع کرتے ہیں احکام کے متعلق سب سے پہلے ایک چیز سمجھنی ضروری ہے لوگوں کی کچھ مختلف حالتے ہیں رمضان المبارک میں کچھ مختلف حالتیں آتی ہیں وہ حالتیں سب سے پہلی حالت روزہ کس پہ فرض ہے آقل پہ مجنون پہ روزہ فرض نہیں ہے آقل پہ روزہ فرض ہے اور اسی طرح بالک پہ نہ بالک پہ روزہ فرض نہیں ہے مسلمان پہ روزہ فرض ہے غیر مسلم پہ روزہ فرض نہیں ہے اسی طرح نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مریض ہے ایک عورت یا مرد کوئی مریض ہے اب یہ ایک حالت ہے مرد کی لیکن وہ مریض عارضی ہے یا دائمی اگر وہ عارضی ہے تو روزہ نہیں رکھے گا اس وقت تک جب اس کی مرد ختم نہ ہو جائے جو ہی مرد ختم ہوگی تو فوری وہ اپنی قضائی دے گا اور دوسرا وہ مریض جو دائمی ہے ہمیشہ کا مریض ہے ایسی مرد میں مبتلا ہے کہ وہ اس مرد سے نکل نہیں سکتا نہ ہی روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کے لئے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ ایک مسکین کو صبح اور شام کا کھانا کھلائے مریض ایک دائمی ہے ایک عارضی عارضی مریض جو ہی مرد ختم ہوگی فوری وہ مثلا کسی کو بخار آ گیا ایک دن کا یا دو دن کا روزہ رہ گیا تو وہ شوال میں ایک اٹھے روزے دو رکھ سکتا ہے یہ جتنا اس کے رہ چکے ہیں اب ایک آدمی فالج کی مرض میں مبتلا ہے تو وہ آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا لہذا اس کو چاہیے وہ ایک ٹائم صبح کا یش صبح اور شام کسی ایک مسکین کو منتخب کیا جائے اس کو کھانا اس کو فیدیا کہا جاتا ہے یا تو گھر میری حائز ہے یا جہاں رہتا ہے وہاں وہ راشن پہنچا دے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے دوسرے لئے بھی اتنا پسند کرے اسی طرح ایک حائزہ عورت اور نفاس والی عورت جب ان کو یہ آئیام شروع ہوں تو ان میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی جب یہ آئیام ختم ہوں گے نمازیں نہیں دہرائے گی لیکن روزیں دہرائے گی وہ خواہ بچے کی پیدائش والا مسئلہ ہو یا مہانہ اس کے آئیام ہوں اسی طرح ایک وہ آدمی جو مسافر ہے حالت سفر میں ہے جیسا کہ یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں قصر نماز کے متعلق دی ہم گاڑی میں رہتے ہیں ڈرائیور ہیں ہمارا کام ہی سارا سفر رہتا ہے شہر کی حدود سے جب نکل جائے گا الغرض اس پہ سفر کے مسائل شروع ہو جائیں گے شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے حالت سفر میں وہ روزہ نہ رکھے کوئی حد نہیں لیکن اس کی قضاء دے گا اس کی قضاء دے گا روزہ معاف نہیں ہے جب وہ سفر اس کا ختم ہوگا تو وہ روزہ یا اس روزہ پورے مہینے کے اس کے سفر میں رہ گئے تو اس کیلئے وقت نکالے گا وہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے جتنا ہو سکے جلدی سے جلدے اس کی قضاء دے گا یہ مختلف کچھ حالتیں تھی اب احکام یہ ہیں کہ روزہ شروع ہونے لگا روزے سے پہلے نئی نیت ضروری ہے روزے سے پہلے ہم نے رمضان کی فضیلت سنی اہمیت سنی مقصد سنا اب رمضان کے احکام ہیں پہلا حکم نیت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس انسان نے روزہ سونے سے پہلے قبل الفجری فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کی فلا سیام علیہو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے فجر سے پہلے پہلے رات کو سونے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کیا نیت ہے وہاں بے سو میں غدن نوائی تو نہیں یہ آج کی جدید دعا ہے اس کا نبی علیہ السلام سے یہ آپ کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ نئی بنی ہوئی ہے مانے کے طور پر بھی حکمن بھی یہ غلط ہے نیت یہ ہے دل کا ارادہ وہ رات کو سوتے ہوئی اے اللہ تو انہیں صبح زندگی رکھی تو انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گا تو اس لیے صبح کی سیری سے پہلے تک وہ نیت کر لے دل ہی دل میں نیت کے بعد روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے کب سے کب تک صبح طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہی سورج فوری غروب ہو غروب ہوتے ہی افتار کر دینا ہے اور صبح سہری جو کب شروع ہوگی جب معزن عزان دے لیکن یقین ہونا چاہیے یہ معزن کس وقت عزان دیتا ہے جب فجر پوٹتی ہے اس پہ یقین ہے جس طرح یہاں کلنڈر چلتے ہیں اور اس کے مطابق معزن عزان دیتا ہے تو جو ہی معزن عزان دے رک جانا چاہیے روضہ اس کا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد سہری کا وقت ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فصلو بیننا و بین اہل کتابی ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو فاصلہ اور فرق ہے نا وہ سہری کا ہے اقلت و سہری سہری کا یعنی سہری کھانی چاہیے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گھونٹ بھی تمہیں پینا پڑے تو پانی کا ایک گھونٹ پیو سہری کرو بلکہ مزید وضاحت مسندہ احمد کی حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علی المتسہرین اللہ تعالی سہری کرنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور فرشت سہری کرنے والوں کے لیے رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں مسندہ احمد کی صحیح حدیث ہے ان اللہ وملائکتہ سہری کرنے والوں پر اللہ رحمتیں نازل کرتے ہیں اور اسی طرح فرشت رحمتوں کی دعائیں کرتے ہیں بلکہ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسحور برکہ سہری برکت ہے اس لیے برکت کو نہیں چھوڑنا چاہیے جتنا مجسر ہو کم کھا لیا جائے تاکہ دن کو میدے پہ گرانی نہ آئے لیکن سہری کھانی چاہیے اب سہری کے بعد افطاری کا ٹائم ہے شام کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک لا يدال الناس بخیر ما عجل الفطرہ جب تک میری امت افطاری میں جلدی کرتی رہے گی تب تک ہمیشہ قائم رہے گی خیر پر رہے گی لا يدال ہمیشہ رہے گی بالخیری خیر پر میری امت ما عجل الفطر جب تک افطاری جلدی کیا مقصد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے جو ہی سورج غروب ہو فوری افطاری کر دینی چاہیے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے ہاتھ میں خجور لی ہوئی بیٹھیں بھی ادان ہوگی جی ہماری ادان نہیں آئی ابھی ہماری ادان وہ ادان تقسیم کی ہوئی ہے ہماری ادان آئے گی تب روزہ افطار ہوگا میرے عزیز بھائیوں یہ جب میری اور آپ کی تیرے میرے مسئلہ یہ شروع ہوئے تبھی اسے بگاڑ شروع ہے شریعت نئی کی مسئلہ بتا دیا سورج غروب ہوتے ہی افطاری کر دینی ہے لہذا افطاری میں جلدی کرنے والے ہمیشہ خیر پر رہیں گے سی بخاری کی حدیث ہے اور افطاری کس چیز سے کرنی چاہیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفترو علی رتبات نبی علیہ السلام خجور تر خجور تازہ بلکل نرم خجور سے افطاری کرتے تھے اگر وہ نہیں مل رہی موجود نہیں تو رتبہ اب تم رات خوشک خجور چھوہاروں سے نبی علیہ السلام روضہ افطار کرتے اگر وہ نہیں تو پھر یہ حکم دیا گیا ہے حسم من حسا من حسوات الما پانی کے کچھ گھونڈ پی لینے چاہیے پہلے نرم تازہ خجور وہ نہیں خوش خجور نہیں تو پانی کے ساتھ یہاں رکھ کر ایک بات ارز کر دوں ہم اس موقع پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہماری نگاہ کہاں ہوتی اب کوئی دودھ کے ساتھ افطاری کر رہا ہے کوئی قسمہ قسم کے کھانے سامنے ہے فروض اٹھا لیا نہیں میرے عزیز بھائیو سنت پہ عمل کرنا ہے پہلے نرم خجور دیکھو نہیں خوشک خوشک نہیں تو پانی کے ساتھ بعد میں پھر جو میسر ہے کھائے انسان بعد میں جو میسر کھائے پہلے سنت کو پورا کریں اس لیے اب پانی سے بھی کجور سے زیادہ عالی چیزیں کھا سکتا ہے پر وہ سنت ہے وہ ثواب نہیں ملے گا افطاری کس چیزیں کرنی چاہیے سمجھ آگئی اب افطاری کا جو وقت ہے نبی علیہ السلام نے اس وقت میں دعا کی قبولیت کا اعلان کیا ہے کہ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے کہ افطاری کے وقت ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں جب دعا کی جائے تو اللہ دعا کو رد نہیں کرتے انہلی سائمی روزے دار کے لیے عندہ فطر ہی افطاری کے وقت ایسی دعا جو رد نہیں ہوتی لہذا اب چار پانچ آدمی ہیں روم میں رہتے ہیں یا گھر میں ہیں اب ساری لگے ہیں کام میں وہ دعا کا وقت تو گیا اب سب نے کام بھی کرنا ہے لیکن ثواب بھی لینا ہے دعایں بھی کرنی ہے تو اپنی ریوٹی لگا دے آج ایک آدمی شام کو افطاری کے وقت سمان تیار کرے تاکہ دوسرے دعایں کرے اور دوسرے دن دوسرا تیار کرے وہ اس کو دعا کا موقع ملے لہذا اس وقت میں دعا کا خیال رکھنا چاہئے اور خود بھی کسی اور کو بھی دعا سے محروم نہیں کرنا چاہئے دعا کی قبولیت کے وقت کے بعد اب وہ افطاری ہم شروع کرنے لگے دعا ہو گئی افطاری لکمہ لینے لگے وہ خجور کا یا پانی تو ایک پڑھنا کیا ہے افطاری کی دعا نبی علیہ السلام سے حسن درجہ سے جو صحیح عدیث معلوم ہے وہ اور تو اس سے عجر کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں یہ دعا پڑھنی چاہئے اور دوسری دعا جو عام طور پر معروف ہے اللہم علیہ کا سمتو وعلی رزق کا افطار تو یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ دعا مرسل ہے محدثین کے نزدیگ مرسل رویہ حجت نہیں ہوتی لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے اس کے ساتھ مضیف ایک اضافہ کیا گیا ہے وہ اللہم علیہ کا سمتو وعلیہ وابی کا آمنتو وعلیہ ہی توقلتو یہ جو پڑھتے جاتے ہیں یہ روایت نہ اس کی کوئی سند ہے نہ کوئی اصل ہے نہ کہیں کسی حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے لہذا حسن درجے کی جو روایت وہ یہ دعا پڑھنی چاہیے اس کے بعد افطاری کر لی یا افطاری کرائی تو ثواب کیا ملے گا ہمیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من فتر سائیمن او جہاز غازین فالہو مثل عجر ہی جس نے کسی کی افطاری کرائی روزت کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس کو اتنا عجر ملے گا جتنا جہاد کرنے والے کو جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اب ایک نے روزہ رکھا ہے اب اس کو اتنا ثواب ملے گا اس کا جس نے روزہ کھلوایا افطار کروایا اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا لہذا اوروں کو سواب بھی لی دیئے روزہ افطار کروانے چاہیے نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں ہمیں ایسی بھی بتلائی ہیں جس سے ہمیں اتناب کرنا چاہیے اتناب کم چیزوں سے کرنا چاہیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَا لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمِلَ بِهِ وَالْعَمَلَ بِهِ لَيْسَ عَلَيْهَا عَاجِتًا جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد جوٹ نہیں چھوڑتا اس کے پیاسے رہنے کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے مَا لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتًا فِي عَنْ يَدَا تَعْمَهُ وَشَرَابًا اللہ کو اس آدمی کے بوکھے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ضرورت نہیں جو جوٹ نہیں چھوڑتا روزہ کی حالت میں جوٹ روزہ کے علاوہ بھی نہیں بولنا چاہیے روزہ زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے نہ جوٹھی گواہی نہ جوٹھے کسے نہ کہانیاں نہ ہی کسی بات پر جوٹ بولنا چاہیے جوٹ کی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے لغو اور رفس کا میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے اس کا بھی ہمیں نبی علیہ السلام نے سختی سمنہ کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ان آزا کے ساتھ بھی ہم سے کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے نہ ہی زبان سے اسی طرح نبی علیہ السلام نے کچھ ہمیں اس کے احکام بتلائے ہیں پہلا حکم اب روزہ رکھا ہوا ہے روزہ کی حالت میں اکثر لوگ پریشان ہوتے بلکہ ہم سے کوئی سوال بھی آتے ہیں اس طرح کے کہ انسان نے اپنے حقوق زوجیت ادا کیے حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اس پر غسل فرد ہو گیا اوپر سہری کا وقت ہے تو اب وہ کیا کرے اکثر ڈر جاتے بھی سہری کرنے کہہ لیے ہم تو ہمارے اوپر غسل فرد ہو چکا ہے پہلے غسل کریں گے پھر سہری غسل کرتے ہیں سہری جاتی ہے اب کیا کرے تو شریعت نے اجازت دی ہے پہلے وہ سہری کر لے سہری کے بعد وہ نماز سے پہلے غسل کر کے نماز پڑھ لے لہذا یہ ہمارے لئے اتنا جائد ہے کہ ہم نماز سے قبل یا غسل فرد ہونے کی حالت میں ہی ہم سہری کھا سکتے ہیں دوسری بات دوسرا حکم یا دوسرا مسئلہ یعنی وہ جائد کام نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسواق کرو اکثر یہ سوال ہے تو جو روزے کی حالت میں بعض انہیں تو اپنی طرف سے مسئلہ بنایا ہوا ہے جو زیوال سے پہلے یہ مسواق کر سکتا ہے زیوال کے بعد نہیں کر سکتا حالانکہ یہ اصول شریعت نے نہیں بتلایا شریعت یہ فرماتی ہے لَوْ لَا أَنَ شُكَّ عَلَىٰ أُمَّتِ لَا أَمَرْتَهُمْ بِسْسِوَاكِ عِنْدَ كُلِّ سَلَاطِنَ وَفِیْرِ وَعِلَاكِ عِنْدَ كُلِّ وضوحن ہر وضوح یا ہر نماز کے ساتھ وضوح کو مسواق کو فرض قرار دیا جاتا پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اپنی امت کی مشکت کی فکر ہے کہیں اس پر مشکت نہ بن جائے درخص ملے نہ مسواق ملے نہ لہذا اگر یہ ایک عام حکم ہے کہ وہ رمضان کے دن ہوں یا غیر رمضان ہوں روضہ ہو یا غیر روضہ کی حالت میں ہو مسواق کرنا چاہئے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے صحیحی وید موجود ہے وہ فرماتے ہیں روضہ کی حالت میں میں نے خود نبی علیہ السلام کو مسواق کرتے ہوئے دیکھا ہے دوسرا جائز کام روضہ کی حالت میں اللہ اکبر یہ انجیکشن لگوانا یا کنگی کرنا تیل لگانا سرمہ پہننا یا آنکھ اور کان میں دوائی ڈالنا یہ سب چیزیں جائز ہیں لیکن انجیکشن کے متعلق یہ وضاحت ضروری ہے وہ ٹیکہ وہ ایجیکشن جو غزہ یا طاقت قوت کے لیے نہ ہو بلکہ ایک اس مرد کے لیے ہو مثلا سر میں درد ہو جاتا ہے اس طرح کی قفیت کہ جیس پر ٹیکہ لگائے بغیر ہے اس کو آرام نہیں آسکتا تو لہذا طاقت غزہ قوت والا وہ ایجیکشن نہیں لگنا چاہئے باقی کے لیے اجازت ہے اس سے ہٹ کر نبی علیہ السلام تو اسلام نے یہ بھی اجازت دی ہے وہ عورت جو گھر میں کھانا بناتی ہے تو اس کو کھانے میں یہ دکت ہے کبھی اس کا کھانے کا ذیکہ میں فرق تو اس ذیکہ کو چکھنے کے لیے شریعت نے اسے اجازت دی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ وہ ہانڈی کو چیک کر سکتی ہے ذیکہ کھانے کا صرف زبان پہ رکھ کر وہ مواد اندر نہیں جانے دینا وہاں رکھ کر پھر اس کو باہری نکال دینا ہے وہاں اس کو نمک مرچ کا پتہ چل جاتا ہے اگر ایسا نہیں تو پھر کئی کباہتے ہیں اگر تجربہ نہیں ہے تو شان کو اگر وہ کھانا خراب بن گیا تو زائے ہوگا سارا تو لہذا شریعت نے ایسی عورت کو اجازت دی ہے کھانا چیک کرنے کے لیے ذیکہ چیک کرنے کے لیے وہ کام جو روزے کو توڑ دیتے ہیں مختصر کرتا ہوں جو روزے کو توڑ دیتے ہیں کام وہ کون سے ہیں پہلی بات جان بوجھ کر کھانا پینا اگر بھول کے انسان نے کھا لیا یا پی لیا روٹین کو پتہ نہیں تھا تو شریعت نے ماف کر دیا ہے بلکہ اتنا تک شریعت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کھلایا پیلایا ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں کہ اب بھول تو گیا ہوں چلو کچھ زیادہ ہی کھا لوں لیکن نہیں وہ جو ہی یاد ہے فوری رک جائے تو جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کئے کرنا الٹی آ جانے کئے اب یہ کئے اگر جان بوجھ کے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کئے کے متعلق منظرہ ہوں کئے ان وہ وہ سائم جس کو کئے آگئی بغیر ارادی طور پر بغیر ارادی طور پر کئے آگئی تو اس پر قضاء نہیں ہے لئی سالہ ہی قضاء وَإِنِسْتَسْقَا فَلْيَقْدِ اگر اس نے کہے جان بوجھ کے کی کوئی چیز گلے میں اپنا اس میں گلے میں ڈال کر یا انگلی حلق میں ڈال کر تو تب اس کو کئے آگئی تو وہ قضائی دے گا روزہ دوبارہ رکھے گا اگر جان بوجھ کے نہیں ہے بغیر ارادی طور پر تو کئے آنے پر کوئی حرج نہیں ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح جمع انسان کر لیتا ہے روزہ کی حالت میں یہ حقوق زوجیت اس نے ادا کر لیے تو یہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا قضاء بھی دے گا اور ساتھ کفارہ بھی دے گا صرف قضاء پر گئے ایک دفعہ نہیں قضاء دے گا یعنی دوبارہ روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا کفارہ کتنا ایک گردن اداد کرے گردن نہیں مل سکی تو متواتر بغیر ناغے کے دو مہینے کے روزہ رکھے گا دو مہینے کے روزے روزے نہیں رکھ سکتا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو یعنی اس حالت میں بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہم بستری کرنے سے اسی طرح عورت ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں دوران روزہ اس کو ایام شروع ہو گئے بعد میں ان روزوں کی وہ قضائی دے گی اور اسی طرح اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ اکثر لوگ شرمندگی کے وجہ سے پوچھتے نہیں ہیں استمناب الید ہاتھ کے ساتھ انسان اپنا جنسی مواد نکالتا ہے تو اس حالت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس حالت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا وہ روزہ رکھے گا وہ قضائی بھی وہ قضائی دے گا اسی طرح ان حرکات سے بچنا چاہیے اب قضاء کس طرح ہونی چاہیے قضاء کا طریقہ کیا ہے تو قضاء وہ آدمی جو روزے کی طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے گا اس کو کوئی معافی نہیں ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھ سکتا میں نے پہلے عرض کیا مریض ہے تو وہ فیدیا دے گا صبح شام مسکین کو کھانا کھلائے گا اسی طرح ایک وہ آدمی جس نے نظر مانی ہوئی ہے جس نے نظر مانی ہوئی ہے جو آدمی فوت ہو گیا وعلیہ سیام اس آدمی پر روزے تھے فسامانہ ولیہ اس کی طرف سے ولیہ اس کا روزہ رکھے تو کیا معنی رمضان کے روزوں کے متعلق نہیں ہے یہ یہ محدثین نے یہاں وضاحت کی ہے یہ نظر کے روزے ہیں ایک انسان نے نظر کے روزے مانے ہوئے تھے وہ فوت ہو گیا نہیں رکھ پایا روزے نہیں رکھ پایا تو ولیوں کو چاہیے پیچھے بورا ساکھو کہ اس کے جتنے روزے تھے وہ بعد میں رکھیں ہاں رمضان کے متعلق اتنا ہے دو شکلوں میں کہ ایک آدمی رمضان میں مریض تھا بیمار ہو گیا روزے اس کے رہ گئے بعد میں رکھوں گا عید کے بعد رمضان کے بعد اس نے سستی کی جلدی نہیں رکھ پایا تو فوت ہو گیا روزے رکھنے سے قضاء دینے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو ان کے ورہ ساکھو چاہیے وہ روزے اس کے رکھیں گے اسی طرح دوسری حالت رہ گئے بعد میں آیا تو اب اس نے روزے اس کی قضائی نہیں کی سستی کی تو سستی میں وہ جلدی فوت ہو گیا تو اس مسافر کے بھی روزے وہ رساکھو چاہیے جو فرد روزے ہیں کیونکہ نظر کے روزے بھی فرد کی حیثیت رکھتے ہیں تو وہ رساکھو چاہیے ان کے روزے وہ بطور قضاء رکھیں گے اسی طرح قیام اللہل ہے رمضان المبارک میں رات کو جاغنا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات کا قیام کرتا ہے اللہ سے ثواب اور ایمان کی نیت سے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے تو اللہ تعالی اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں قیام اللہل کا دوسرا نام تراوی ہے اس کو تراوی بھی کہا جاتا ہے قیام اللہل بھی اس میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس میں لنبی لنبی لیکچر موجود ہیں آپ استفادہ کر سکتے ہیں ایک حدیث امیاش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ صحیح بخاری والی آپ فرماتی ہے ما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدید فی رمضان و لا فی غیر ہی الا اہدہ عشرت رقعتن کہ نبی علیہ السلام رمضان غیر رمضان گیارہ رقعت سے کبھی زیادہ نہیں پڑا ان میں آٹھ تراوی کی تحجد کی ہوتی تھی وہی تحجد وہی تراوی ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں آپ نے کبھی گیارہ سے زیادہ نہیں پڑی لہذا جس نے مزید استفادہ حاصل کرنا ہو تو وہ اس طرح کے اناوین موجود ہیں کو تو بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے اب کیام اللہ علیہ کے بعد چلتا رہا رمضان روزیں چلتے رہے انڈ پہ صدقت الفطر ہے انسان نے جس کو بعض زبانوں میں کوئی فطرانہ کوئی کس طرح کے نام سے یاد کرتا ہے صدقت الفطر یہ صدقت الفطر ہر آدمی پر مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے یا بڑا ہے مذکر ملنے سب پہ فرض ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے صدقہ ہر آدمی پر فرض ہے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَمَرَ بِهَا أَنْتُوا ادَّا قَبْلَا خُرُو جی کہ لوگوں کے گھروں سے نکلنے سے پہلے پہلے عیدگاہ کی طرف نماز کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے اس صدقت الفطر کو ادا کرنا واجب ہے ضروری ہے فرض ہے حتیٰ کہ ابھی نو مولود کہ عید نماز سے پہلے بھی پانچ منٹ دیس منٹ آدھ گھنٹہ پہلے ایک نیا فرض ہمارے گھر میں آیا ہے بچہ پیدا ہوا تو اس کے طرف سے بھی صدقت الفطر ادا کیا جائے گا میں نے اپنا مشاہدہ کیا ہے لوگ پہلے ادا نہیں کرتے آتے ہیں اور ساتھ لاتے ہیں ساتھ لاتے ہیں آکے جو ہی عیدگاہ میں پہنچے تو وہاں آکے جمع کراتے ہیں فلانکہ چندہ فلانکہ فلانکہ شریعت نے یہاں کیا حکم دیا ہے کہ وہ مسلح عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے پہلے حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کول مبارک ان کے عادت مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکاة دیتے تھے زدکت الفطر یعطونا قبل الفجری قبل الفطری بیومین او یومن ایک دن یا دو دن عید نماز سے پہلے عید والے دن سے ایک دن یا دو دن پہلے زدکت الفطر ادا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی زدکت الفطر پہلے ادا کرنا چاہیے کس چیز سے نبی علیہ السلام نے دو چیزیں مقرر کی ہیں پہلے تو اس کا پیمانہ مقدار کیا ہے وہ ہجازی ساہ ہجازی ساہ اس کا پیمانہ آج کل اڑھائی کلو بنتا ہے وہ اڑھائی کلو کیا دینا ہے سا عم من تمر خجورو خجورنی سا عم من شعیر وہ جوہو الگرد جو اناج کھایا جاتا ہے اسی اناج سے بعض علاقوں میں چاول کہا جاتے ہیں بعض میں گندم کھائی جاتی ہے جس علاقے میں جو اناج ہے وہ اسی سے ہی وہ اناج دینا چاہیے بسورت دگر اناج کی خود کو ضرورت ہے وافر نہیں تو اس کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے تو نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے اندر کچھ ہمیں ایسے کام صرف پانچ منٹ لیتا ہوں کہ کچھ ایسے کام بھی ہمیں بتلائے ہیں کہ جن کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے رمضان کے اندر کیے جانے والے عامال مثلا نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا ترغیب دی کہ رمضان المبارک میں کسرت کے ساتھ صدق و خیرات کیا کرو کیونکہ نبی علیہ السلام خود خود تیز آندھی سے بھی زیادہ خرج کرتے تھے تیز آندھی سے بھی زیادہ رمضان المبارک میں خرج کرتے تھے ایک کا ساتھ سو ملتا ہے جو آدمی قرآن کا ایک حرف پڑے یا ایک روپیہ خرج کرے ایک دانہ یا ایک لکمہ خرج کرتا ہے جو بھی اس کے پاس مجسر ہے ایک کا دس سے لے کر ساتھ سو تک عجر ملتا ہے لہذا رمضان میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ خرج کرے اور اس سے قبل جو صدقت الفطر میں نے بتایا ہے وہ صدقت الفطر کہاں خرج کرنا ہے یہ بات رہ گئی تھی صدقت الفطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکاة دی جاتی ہے ان کا بھی مصرف وہی ہے جو زکاة کا مصرف ہے رمضان المبارک میں صدقات زیادہ کرنے چاہیے لوگوں کی افتاری کرانے چاہیے اس سے ہٹ کر نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کا حکم دیا حتیٰ کہ جبرائیل امین اس رمضان المبارک میں اترتے تھے اور آپ سلم آپس میں دوڑ کرتے تھے نبی علیہ السلام اس رمضان المبارک میں بہت کسرت کے ساتھ تلاوت کرتے تھے اور محدثین اور صحابہ کی اگر سیرت دیکھے نہ ابی میں رزین میں امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ قائق قول ان کے بیٹے نے رکل کیا ہے ان کی ایک عادت وہ یاد آ رہی ہے کہ ان کا بیٹے فرماتے ہیں کہ ابو جی رمضان المبارک جو ہی آتا سب کتابیں بند کر کے گھر میں رکھ دیتے تھے صرف قرآن پاک لے کے مسجد میں بیٹھ دیتے تھے پورا مہینہ مسجد میں اور قرآن مجید پڑھتے رہے تھے پورا مہینہ قرآن کیوں رمضان میں ہی تو قرآن نازل ہوا یہ آپس میں لازم ملزوم ہے ان کا آپس میں ایک گہرہ تعلق ہے لہٰذا قصرہ سے قرآن پڑھنا چاہیے ایک لفظ پہ سات سو تگنے کے ملتی ہیں اس لئے ہمیں قرآن پر توجہ دینی چاہیے خود کچھ نہیں آتا جی مجھے ناظرہ نہیں پڑھ سکتا قمز کم قل ہو اللہ ہوا صورت اخلاص تو آتی ہے نا الحمد آتی ہے محفت اتین آتے ہیں تو وہ بار بار پڑھتا رہا ہے کتنے حروف ہیں ان میں اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو عجر دے گا لیلت القدر میں جاگنا چاہیے لیلت القدر کو حاصل کرنا چاہیے نبی علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہدو فی عشر لا واخری ما لا یجتہدو فی غیری ہی آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محنت کرتے تھے اتنا محنت کرتے تھے بقیہ میں اتنا نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ بیویوں کو جگاتے تھے خود جاگتے تھے وشد دمیز رہو اپنا ایزار یہ کس لیتے تھے لمبے لمبے قیام کرتے تھے لہذا ہمیں بھی عادت اپنانی چاہیے اور رمضان المبارک میں کسرت کے ساتھ عمرہ کرنا چاہیے صلی بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے نے رمضان المبارک میں عمرہ کیا اس کو حج کرنے کے برابر سوا ملے اور اسی بخاری میں دوسرے مقام پہ حجتن مائیہ کہ میرے ساتھ موج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر سواب ملے گا جو رمضان میں عمرہ کرے گا لہذا رمضان میں کسرت کے ساتھ عمرہ کرنا چاہیے ویسے بھی نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے کہ کسرت سے عمرہ کرنا بار بار عمرہ کرنا بار بار حج کرنے سے رزق میں اللہ تعالیٰ فروانی عطا کر دیتا ہے برکتے ڈال لیتے ہیں اس لیے رمضان میں ہمیں کسرت سے عمرہ کرنا چاہیے بار ساتھیوں کے پاس اگر وسائل نہیں تو ان کو ایک اور نسخہ بھی بتلا دیتا ہوں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس آدمی نے صبح کی نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حالت وضو میں بیٹھا رہا سورتلو ہونے تک سورتلو ہونے کے بعد اس نے کسی سے کلام نہیں کی وہ کھڑا ہوکے دو رکعات پڑھ لیتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو عمرہ کا بھی اور حج کا بھی سواب عطا فرماتے ہیں تامتن 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 تین بار فرمایا مکمل 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 حج اور عمرہ کا اسے سواب ملتا ہے کم از کم اور روزہ رکھ کے سونے کی بجائے مسجد میں بیٹھے اور قرآن کی تلاوت کرے اللہ کو یاد کرے دعائیں کرے سورتلو ہونے کے بعد وہ سلاتِ شراق پڑھ کے دو رکعات پڑھ کے پھر گھر کو چائے تاکہ یہاں پر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے علاقے میں حج اور عمرہ کے سواب لے ترہے آخری بات اس رمضان المبارک میں کسرہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ دعا کا رمضان کے ساتھ گہرہ تعلق ہے جہاں قرآن کے مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں دعا کے مسائل بیان ہوئے ہیں وَعِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ دَعِذَادَان کہ میرے بندوں سے اگر مجھ سے وَعِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي میرے بندوں میں سے کسی نے سوال کر دیا اللہ کہاں ان کو بتا دی یا میں قریب ہوں میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور شیئی مسلم کی حدیث سنیے ہم لوگ سفر کی حالت میں سفروں پہ ہیں حالت سفر میں یا آدمی کہیں بھی ہے وہ دعا کرتا ہے لیکن کسی آور کو پیٹ پیچھے یاد کرتا ہے وہ والدین ہیں اولاد ہیں بچے ہیں کوئی بھی ظہر الغعیب پیٹ پیچھے جو کسی آور کے لئے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے کہ یہ آدمی جس کے لئے جتنا جو جو مانگ رہا ہے تو فرشتہ اے نورانی مخلوق تو اس کے لئے اتنا اتنا مانگتا رہا ہے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں عزیز بھائیوں اگر تم لوگ چاہتے ہو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لئے نورانی فرشتے دعائیں کریں تو ہمیں چاہیے اکیلے میں بیٹھ کر پیٹ پیچھے لوگوں کے لئے دعائیں کرتے رہیں اور فرشتے ہمارے لئے دعائیں کرتے ہیں اس لئے بخیل ہی نہیں کرنی چاہیے دعا میں بخل نہیں ہونا چاہیے اور دعا کے اندر پخت بھی ہو یقین ہو عظم ہو ایسے نہیں معاف کر دے ورنہ حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انا انتہ زنے عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں بندہ کہتا ہے اللہ میں گناہ گار ہوں تو مجھے تو معاف نہیں کرے گا وہ پہنچے ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں اچھا تو یہ گمان کرتے ہیں میرے دارہ میں کہ میں اللہ تجھے معاف نہیں کروں گا تو جانو معاف ہی نہیں کرتا تو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے اولاد نہیں ملے گی وہ دے گا تو وہاں جائے گا تو ملے گی اور انتہ زنے عبدی بھی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہو جو میرے بارے ہو گمان کرے گا وہ ہی پائے گا اس لیے عزیز بھائیوں کفتہ یقین کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے سہری کے وقت افتاری کے وقت جب بھی موقع ملے قصرہ سے دعا کرنی چاہیے یہ میں نے چند یہ مختصر تھی باتیں اس مختصر وقت میں کوشش کی آپ تک رکھنے کی کہ تاکہ ہمیں رمضان المبارک قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ اس سے مل جائے اللہ تعالی ہمیں جو کوئی سنا ہے یا سنایا ہے اس بھی عمل کی توفیق نصیب فرمانے کی توفیق عذاب رہا ہے اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اپنے مہمان مہینے رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب رہا ہے یہ ادارہ کی طرف سے شیف زباہر صاحب نے دو تین اعلان دیئے ہیں